اصلاة خیر من النوم میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی طولت سے مالہ مال فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اگر کوئی بھی آپ کی آرزو ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کی صورت کے صدقے میں اللہ آپ کی ہر پرشانی کو دور فرمائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آئیے دوستو انشاءاللہ و تعالی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جیسے کہ دنیا کی زینت کیا ہے عورت کی زینت کیا ہے آدمی کی زینت کیا ہے تو سب آپ جانتے ہی ہیں لیکن شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ قرآن مقدس کی وہ کونسی صورت ہے جو قرآن کی زینت ہے تو سن لیں میں بتانے والا ہوں آج سورہ رحمان کے بارے میں سورہ رحمان کی فضیلت اور اس کے فائدے اور سورہ رحمان کا وظیفہ اور انشاءاللہ قرآن کی زینت سورہ رحمان کے بارے میں آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں پہلے تلاوت کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ اس کا وظیفہ اور اس کے فضائل اور اس کے فائدے اس کی فضیلت اور سورہ رحمان انشاءاللہ مکمل آپ سمات کر لیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں پر اس سے پہلے اگر آپ روگو نے میری شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بلائکن یعنی گھنٹے کون کر لینا وہ وہ کیوں وہ اس لیے کہ اگر کوئی بھی ویڈیو میں یہاں سے اپلوڈ کروں اس کی نوڈفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیا اور آپ بہت آزینہ کی ساتھ ویڈیو دیکھ سکے ویڈیو کو شیئر کر دینا اور لائک ضرور کر دینا سنیں انشاءاللہ سب سے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت بہت عدب و احترام کی ساتھ کیونکہ قرآن مقدس کا جتنا پڑھنا سواب ہے اس سے چار گناہ زیادہ سننا سواب ہے تو انشاءاللہ میں پڑھ کے اس کی برکت حاصل کرتا ہوں آپ انشاءاللہ سن کے اس کی برکت حاصل کریں دنیا کی کسی بھی خرافات کو نہ دیکھیں لیکن قرآن مقدس کی کوئی بھی صورت میں ہی نہیں کوئی بھی انشاءاللہ کوئی بھی انسان تلاوت کرے اس کو ضرور ضرور سننا چاہیے آئیے سنتے ہیں سورہ رحمان شریف کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقبر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع المیزان اللہ تطغو في المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان والارض وضعها للانام فیها فاکهة والنخل ذات الاكمان والحب ذو العسف والريحان فبیئی آلائی ربکما تکذبان حلق الانسان من صلصال المغربین فبیئی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین مرج البحرین ربکما تکذبان كل من علیها فان ویبقا رجه ربک ذو الجلال والاکرام فبیئی آلائی ربکما تکذبان يسأله من فی السمابات والارض كل يوم هو فی شأن فبیئی آلائی ربکما تکذبان سنفرغ لکم سنفرغ لکم أيها الثقلان فبیئی آلائی ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من لقطار السمابات والارض فبیئی آلائی ربکما تکذبان یرسل عليکما شغاز من نار ونحاس فلا تنتصران فبیئی آلائی ربکما تکذبان فی اذن شقت السماء فكانت وردتا كالدهان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبیئی آلائی ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنبا صيف الاقدام فبیئی آلائی ربکما تکذبان هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بينها وبین حمیم آن فبیئی آلائی ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهما عینان تجريان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهما من كل فاكهة زوجان فبیئی آلائی ربکما تکذبان متکین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهن قاسرات الطرف فیهن قاسرات الطرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فبیئی آلائی ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبیئی آلائی ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان فبیئی آلائی ربکما تکذبان مدهامتان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهما عیناننا الضاخطان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهما فاکهة ونخل ورمان فبیئی آلائی ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان فبیئی آلائی ربکما تکذبان حور مقصورات في الخیام فبیئی آلائی ربکما تکذبان لم يتمثهن انس قبلهن ولاجان فبیئی آلائی ربکما تکذبان متكئین على رفرف خدر وعبقری حسان فبیئی آلائی ربکما تکذبان تبارک اسم ربک بالجلال والاکرام صدق اللہ العظیم یہ وہ صورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے یعنی کہ صورہ رحمان آپ نے تلاوت سماعت کی انشاءاللہ اس کا ایک بہت قیمتی نقش بھی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے وارٹس اپ پر کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دے دوں گا آئیے آپ سنتے ہیں اس کے فضائل اس کے فائدے اور انشاءاللہ اس کا وظیفہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں نے سنا ہے کہ ہر چیز کی زینت قرآن ہے ہر چیز کی زینت قرآن ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے سبحان اللہ یعنی کہ اگر دیکھا جائے اسلامی معابلات میں جو اسلام سے لوگ جو وابستہ ہیں ان کے لیے جو ہے یعنی کہ ہر چیز کے لیے زینت جو ہے قرآن ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے یہ ہے یعنی کہ کتاب الفواد میں ہے کہ ایک میرا لڑکا تھا جو قرآن پڑھتا تھا مگر حفظ نہ ہوتا جی ہاں میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ ایک برطن الرحمان سے بحسبان تک لکھ کر آب زمزم سے دھو کر اس لڑکے کو پلاؤ قرآن مجید حفظ ہو جائے گا یعنی کہ اب میں آپ کو اس کا پورا مفہوم سمجھاؤں گا یعنی کہ بحسبانیو والنجمو والشجرو یا سجدان جو ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمرو بحسبان تک اگر حافظہ ہی نہیں بلکہ اگر کسی بچے کا ذہن کام نہیں کر رہا پڑھائی کے لئے اگر ذہن اس کا اچھا نہیں ہے یا پھر ایکزام ہیں اس کے سامنے دینے کے لئے تو کچھ بھی مت کرنا صرف سورہ رحمان کا یعنی کہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ آیاتیں لکھ کر کے مشک و زافران سے اور اس کو جو ہے آب زمزم کے پانی سے انشاءاللہ اس انسان کو پلا دینا چاہے وہ حفظ کرنے والا ہو یا پھر اور کہیں بھی اس کو دماغ کام نہ کرتا اور ذہن اس کا منتشر ہوتا ہو انشاءاللہ یقین کامل ہے آپ اگر ایکزام دینے جائیں گے تو آپ کا ذہن کمپیٹر کے طرح کام کرے گا اور اگر آپ اپنے بچے کو حافظہ کرانے کیلئے چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلد انشاءاللہ قرآن پاک کا مکمل حافظ ہو جائے گا اب آگے سنیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص سورہ رحمان کو پڑھتا ہے رزوان جنت یعنی جو جنت کی دروغہ ہیں حضرت رزوان علیہ السلام اس پڑھنے والے کو پتا ہے کیسے کر کے پکارتے ہیں کیا کہہ کے پکاریں گے رزوان جنت جو جنت کی دروغہ ہیں کہیں گے اے جنت کے رہنے والے کہہ کر پکارتے ہیں گویا وہ جنت ہی ہو جاتا ہے یعنی کہ سورہ رحمان کا پڑھنے والا شخص پڑھنے والا انسان اگر کوئی سورہ رحمان کو پڑھتا ہے تو وہ جنت ہی ہو جاتا ہے اور کل انشاءاللہ جب جنت کے اندر ہم جائیں گے ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے ہمارے یقین ہے کیونکہ ہم سرکار کے امت میں ہیں بھلی کتنے گناہ کیے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے سرکار اپنی امت کو جو گناہ کی اس کو سزا تو ہم پائیں گے لیکن انشاءاللہ دوزخ میں نہیں ہم کوئی جنت کے اندر انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے رضوان جنت اگر ہم دنیا کے اندر کسرت سے جو ہے سورہ رحمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو جنت ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ رضوان جنت سورہ رحمان کے پڑھنے والے کوئی جنت کہ کے پکاریں گے کہ اے جنت ہی کہاں جا رہا ہے تو ادھر آجا سبحاناللہ علماء اکرام اور عاملین حضام فرماتے ہیں جو شخص سورہ رحمان کو کسی مقصد کے لئے یہ وظیفہ اس کا میں آپ کو بتانا ہوں علماء اکرام بھی فرماتے ہیں اور عاملین جو ہے وہ بھی فرماتے ہیں جو شخص سورہ رحمان کو کسی مقصد کے لئے کسی بھی مقصد ہو کوئی بھی ایکس بائی سیٹ اے ٹو زیٹ کوئی سا بھی مقصد ہو اس مقصد کے لئے آپ گیارہ مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ اس کا وہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل الحمدللہ میرا آزمایا ہوا میرے ساتھ ساتھ کئی سو کئی ہزار لوگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے یہ شاید اس کی مکمل پہلے ایک وظیفہ ہی میں نے دیا تھا لیکن آج میں مکمل اس کی تفصیل کے ساتھ میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے فضائل بھی میں نے آپ کو بیان فرمائے اور اس کے فائدے بھی میں بیان کر رہا ہوں اور آج یہ وظیفہ بھی مطلب بہت ہی اچھے انداز میں میں نے آپ تک پہنچانے کوشش کر رہا ہوں یعنی کوئی بھی آپ کا مقصد ہے علماء اکرام بھی فرماتے ہیں اور جو عاملین ہیں جو عامل ہیں جناتوں کے عامل یا جن جنات کسی چیز کے بھی عامل ہیں وہ بھی فرماتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جو شخص سورہ رحمان کو کسی مقصد کے لیے کوئی بھی مقصد ہو گیارہ مرتبہ اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد حصول مراد انشاءاللہ پورا ہوگا جی ہا اب اس کے علاوہ امراض شکم یعنی اگر آپ کے پیٹ میں کوئی پیٹ کے اگر آپ مریض ہیں یا پھر جگر جو جگر ہوتا ہے نا جگر تلی کے بڑھ جانے پر سورہ رحمان یعنی اگر پیٹ کے آپ مریض ہیں یا پھر جگر آپ کا بڑھ رہا ہے یا پھر تلی آپ کی بڑھ رہی ہے ان کے بڑھ جانے پر سورہ رحمان کاغذ پر لکھ کر یا چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی میں دھو کر مریض کو پلائیں انشاءاللہ وہ شفایہ آپ ہو جائے گا جو پیٹ کے امراض ہیں انشاءاللہ اسی طریقے اس روزہ نہ آپ لکھ کر کے آپ جو ہے دھولیں اور پلا دیا کریں انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ ڈاکٹر کو بھول جائیں گے جو آپ کا پیسہ خراب ہو رہا ہے دوہ کھاکا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کی تندرستی بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک نور پیدا ہو جائے گا کیونکہ سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل پر اسی طریقے کی انشاءاللہ ہر روز وظیفے میں کوشش کرنے کے بعد میں آپ لوگوں تک پہنچانے کوشش میں کرتا ہوں اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں اگر کسی کو سورہ رحمان کا نقش چاہیے سورہ رحمان کا نقش الحمدلہ کسی مقصد سے اگر آپ اپنے گلے یا پھر ہاتھ میں پہنتے ہیں موم جامع کر کے یعنی کہ مشک زافران سے لکھا ہوا تو انشاءاللہ آپ کے ہر اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی جس مقصد کے لئے آپ اس کا استعمال کریں گے اگر کسی کو سورہ رحمان کا نقش چاہیے تو مجھے واتس اپ پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو حاصل ہو جائے گا میرا واتس اپ نمبر نوٹ کریں چہنتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو پھر سے نوٹ کریں سیون فور ڈول سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے انشاءاللہ آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک لئے اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو